بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کافی سارے دوست تھائی لارٹری کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کیسے اور کہاں سے ملتی ہے اور اس کے بعد پندرہ سو روپے مالیت کے پرائز بونڈ کی مکمل لسٹ کا بھی پوچھ رہے تھے تو مکمل لسٹ بھی آ چکی ہے اور آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تھائی لارٹری کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ کیسے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور اس کا انام وغیرہ کتنا ہوتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو پندرہ اگز دوہزار بائیس کو پندرہ سو روپے مالیت کے پرائز بونڈ کی قرآن دازی ہوئی جس کا پہلا انام تیس لاکھ روپے اور دوسرا انام دس لاکھ روپے کے تین انامات اور پھر تیسرا انام اٹھارہ سو چھانویں انامات ہوتا ہے جو کہ سولہ سو چھانویں انامات ہوتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ کے جو انامی نمبر ہیں اس میں جیتنے والے خوشنصیبوں کے نمبرز میں پہلے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس کی مکمل لسٹ بھی آ چکی ہے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لسٹ آپ کی سکرین پر موجود ہے اس لسٹ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے بعد دوستو تھائل آٹری کی بات کرتے ہیں دوستو تھائل آٹری تھائل اینڈ کی گورنمنٹ کی طرف سے افیشلی طور پر ناؤنس کی جاتی ہے اور یہ مہینے میں دو بار کروائی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاں پرائز بونڈ کی قرآندازی ہوتی ہے اسی طرح تھائل اینڈ میں تھائل آٹری کی قرآندازی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور اینامات حاصل کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق تھائل اینڈ کا جو بجٹ ہے اس کا پانچ پرسنٹ جو ہے وہ لارٹری سے حاصل کیا جاتا ہے اور ناظرین اس لیے تھائل آٹری کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کی جاتی ہے پوری دنیا سے لوگ اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر دیکھی جاتی ہے اس کے اندر ایک پہلا اینام ہوتا ہے اور پانچ دوسری نمبر پر اینام ہوتے ہیں اس کا جو پہلا اینام ہے 2.5 ملین تھائی بارٹ ہوتے ہیں جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے بنتا ہے دوسرا اینام اس کا پاکستانی کرنسی میں پچاس لاکھ روپے کے پانچ اینامات ہوتے ہیں لیکن پاکستان سے اس کرواندازی کو آپ ڈیریکٹلی نہیں خرید سکتے اس لیے اس کو آن لائن خریدا جاتا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ دس ڈالر سے لے کے 100 ڈالر تک مختلف ہوتی ہے جس میں چاہے آپ پیسے لگا سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ اس کو خریدنے کے لیے جو پرائز بانڈ کی شاپ بنی ہوتی ہیں کافی بڑے شہروں میں کافی زیادہ شاپس ہیں وہاں سے بھی آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں جہاں پر بھی پرائز بانڈ کی بائی اینڈ سیل ہوتی ہے خاص طور پر جو گیمر حضرات ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ پرائز بانڈ کی شاپ سے تھائی لارٹری کی جو آن لائن ٹکٹ ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن عام پاکستانی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اور تھائی لارٹری کی جو ایک اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ پرائز بانڈ کی خریداری ہم قرآن دازی سے دو مہینے پہلے کر سکتے ہیں لیکن تھائی لارٹری آپ قرآن دازی سے ایک گھنٹہ پہلے بھی خرید سکتے ہیں آج سولہ انگست دوزار بائیس ہے آج بھی تھائی لارٹری کی قرآن دازی ہونے جا رہی ہے آج دوپہر پاکستانی ٹائم کے مطابق تقریباً ایک بجے قرآن دازی ہوگی تو آج کی قرآن دازی کا ریزلٹ دوپہر ایک بجے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ